سیدار الرحمن الرحیم تین خوشنصیب لوگ جن کی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا اور وہ تین خوشنصیب لوگ کون سے نہیں نمبر ایک روزے دار کی دستان کے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا اور دوسرا وہ خوشنصیب جن کی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا آدل بادشاء اور دیسرا وہ کچھ نصیب کہ جیسے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا وہ بے ضرور احساس اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کہ اللہ تعالیٰ مام مارکے یعنی اس طرح کی الفاظ کہتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں لیکن ہمیں ہماری دعاوں کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں آئے کیا وجہ ہے تو آج ان کو میں بدلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو قبول کرتا ہے لیکن ہمارے اندر تھوڑا سبر استقامت ہونا چاہئے اور اللہ کے سامنے گھڑ گھڑا کر مانگا جائے اور اس پر سبر کیا جائے اس لئے کہ کوئی بنتا اللہ سے مانگے اور محلوم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے اور مانے والا اللہ کو اتہائی پسند ہے اب مانے والا محیوس ہو جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے بلکہ فرمایا کہ جب کوئی بنتا اللہ سے دعا مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے گھڑ گھڑیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے لیکن تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور دیتے ہیں اب دیکھے دعا بنتا مانگے تو اللہ تعالیٰ تین چیزیں دیتے ہیں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے بس اگراتا ہم دیکھے لوگ دعا کردے ہیں کہ اللہ میرے کام کر دے لیکن مقام ہوتا نہیں تو بندہ متنفر ہو کر بندہ مایوس ہو کر چلا جاتا ہے اور وہ دعا ماں نہ چھوڑ دیتا ہے پھر لوگوں سے گزہ شکوا کرتا ہے کہ میں نے ماں ماں کا تھک چھتا ہوں لیکن بھی دعایی کو بہتی حالی کہ یہ بلکل غلط بات ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ خود اللہ نے قرآن کیا سرمایا وقال اور رفظ مدعوگی اچھتا جب ہوتا کہ مجھے پکارو اور میں آپ کی پکاروں کا جواب ہوں گا مجھے پکارنے والے بنا اور میں آپ کو دعاوں کو سنوں گا لیکن بس آپ وہ طریقہ تو خیال کرے اس بات پر دعائے تو اس سے اللہ سے اپنی دعا کو قبولیت کا جو طریقہ ہے اور جو اللہ تعالی دعا ان کو قول کرتا ہے اور ان کی چیزیں جو ایک چیز ضرور کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی یہ کہ بندہ اللہ سے دعا مانکے اور محروم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہاں کہ بندہ اللہ سے دعا مانکے لیکن کسی گناہ کی نہ ہو کا ترجمی کی نہ ہو اور اللہ تعالی ہی چیزوں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں نمبر ایک کہ جب بندے نے کسی کام کے لیے دعا مانگی یہاں تو اللہ تعالی وہی دعا جو اخریقی ہوتی ہے کسی کام کے لیے اللہ اس کو قبول کر کے وہی اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر بندے نے دعا مانگی اور دعا اللہ سے سکڑ گڑا کے مانگی لیکن اس دعا کے اس پر آثار ظاہر نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ درمائے کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگی اور دعا مانگنے بعد اس پر کچھ آثار ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی بندے بے کوئی مسئلی بند پریشانی حافت آتی ہے اس کو تار دیتے ہیں اور دیسری بات کہ بندہ اپنا سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ یا تو وہی دعا کو قبول کر دیتے ہیں یا اس پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت جو آئی ہوتی یا لقصہ ٹاٹھ دیتے ہیں تو تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آ جو اس سواب آخرت کے در بسکار ہے تو بہت بڑا حجر و سواب نکھتے تھے یہ آخرت کے لیے زخیرہ بنا دیتے ہیں تو جب آخرت کے در ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے بات سبولان کی فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو دنیا میں دعا کر کہا آپ نے مجھ سے مانگا تو وہ بندہ دے گا ہاں اللہ آپ نے مجھ سے کھا اور میں نے آپ سے مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ آپ نے فرام دعا مانگی تو میں نے آپ کی فرام دعا دعا کی فرام کام آپ کا کیا اور آپ نے فرام دعا مانگی تو اس فرام دعا کے بدلے میں نے آپ پر فرام پریشانی کو ختم کیا فرام مسئیبت آ رہی تھی میں نے آپ کو اس مسئیبت سے دور کر دیا وہ مسئیبت میں نے بھی ختم کر دی آپ کو بلکل محفوز رکھ دیا اور آخر میں جب اس بندر سے کہا جائے گا یہ دعا جس کا آپ میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور ہم آپ بھی سوچکے تھے تو یہ دعا دنیا میں جو آپ کے مانگی دی اس قرمے نے آخرت پر درد زخیرہ بنا دیا جب وہ آخرت کو وہ دعا کا عباد جب وہ آخرت سے سواب دیکھ لیگا تو وہ کہتے گئے کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قرور رہا ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے مانگے والا محلوم نہیں ہوتا لیکن ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے تو اللہ سے مانگے اور اللہ سے خامنے گل گل آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز ضرور دے گا تو دیکھیں دنیا میں اگر ہوئی یا نہ ہوئی لیکن آخرت میں سے بہت بڑا سباب ہوگا تو جو ہمارے لئے انتہائی خوشنخیبی کی بات ہوگی